نواز شریف کا ناہلی کے بعد گھر کا سفر آج اسلام آباد سے لاہور روانہ ہوں گے پنجاب ہاؤس سے صبح دس بچے کاروان نکلے گا جی ٹی روڈ پر بڑے بڑے بل بورڈز نواز شریف پہلا خطاب اسلام آباد کے ایکسپس چاک پر کریں گے راستے میں جگہ جگہ استقبال کی تیاریاں ریلی جی ٹی روڈ سے ہوتی جہلم پہنچے گی راز صلی علمگیر میں قیم پھر گجرات اور گجرمالہ سے ہوتی لاہور پہنچے گی نواز شریف کی ریلی راولپنڈے اسلام آباد میں پچیس سو پولیس اہلکاروں نے سیکیورٹی سنبھال لی مری روڈ سمیت روڈ سے جڑے تمام راستے ٹرافک کے لیے بند ہوں گے امارتو پر اہلکار تائینات بم پروف کنٹینر تیار ایک حصہ آرام کے لیے مختص واش روم بھی موجود نواز شریف ریلی کے دوران بم پروف کنٹینر سے باہر نہ نکلیں سیکیورٹی داروں کی ہدایت نواز شریف خاندان کے سترہ ارکان دو خصوصی تیاروں سے اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئے سابق وزیر آسم نے الویدا کیا والد کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں اللہ انہیں ہر شر سے محفوظ رکھے مری اب نواز کے روانگی کے معاقے پر ٹویٹ کہتی ہیں والد کے ساتھ جانے کی درخواست کی تھی انہوں نے منع کر دیا ان کے الفاظ میرے لیے حرفیں آخر ہیں نواز شریف کی پاناما کیس کے فیصلے پر کڑی ترکیت کہتے ہیں پہلی مرتبہ نیپر سپریم پورٹ کا جج پٹھایا گیا ہے جج صاحب اپنی مرضی کا ٹرائل کروا کر فیصلہ دلوائیں گے فیصلے کے بعد اپیل بھی انہی جج صاحب کے پاس جائے گی نواز شریف نے کہا بیس کروڑ عوام کے منتخب وزیر آسم کو اس طرح زلیل رسوہ نہیں کرنا چاہیے کیا عوام کے منڈیٹ کو اسی طرح زلیل کیا جاتا رہے گا جو پاکستان میں ہو رہا ہے ایسا پوری دنیا میں نہیں ہوتا جمہوریت کا تسلسل نہ رہا تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا عمران خان نے نواز شریف کی ریلی کو عدلیہ کے خلاف مہم قرار دے دیا عدلیہ کے خلاف مارچ کرنے والوں پر آرٹیکل چھے لگانے کا مطالبہ کپتان کا کہنا ہے ہم سڑکوں پر نکلے تو جمہوریت کے لیے خطرہ وہی اب ڈون لیگ خود کر رہی ہے ایک مجرم ریلی میں ہاتھ ہلا کر کیا پیغام دینا چاہتا ہے کپتان نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا پوری قوم سپریم کورٹ اور پوچ کے ساتھ کھڑی ہے تیرہ اگرس قرابل پنڈی میں بڑا جلسہ کرنے کا اعلان سانے موڈل ٹاؤن پر جسٹس باقر نجفی کی ریپورٹ عام کرنے کا مطالبہ ملک کی گرم سیاسی صورتحال میں تاہر القادری کی انٹری لاہور کے ناصر باغ میں کارکنوں سے دھوا دار خطاب کہتے ہیں نواز شریف نے پارلیمنٹ سبیت ہائر فورم پر جھوٹ بولا جاری کاغذات پر ہتکڑیاں لگ سکتی تھی عدالت نے صرف ناہل کیا تحریک قصاص کے حتنی دھرنے کا اشارہ بھی دے دیا کارکنوں کو تیار رہنے کی ہدایت تاہر القادری کا کہنا ہے چور پکڑا گیا قاتل بھی پکڑا جائے گا سانے موڈل ٹاؤن پر جسٹس باقر کی ریپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ شہدہ شہدہ کی بدعا لگی ہے کہ یہ کت سے گلی گلی سڑک سڑک میں ڈھوک رہ گائے گا جی ٹی روڈ پہ کوئی حادثہ پیش آیا نواز شریف جباز شریف اگر کل ضریب کا پیٹا مارا گیا تو تمہارے پر یہ بھی ایف ای آر کٹے گی کہ تم نے لوگوں کو یہاں لائے دے عوامی تحریک کے سٹیج پر شیخ رشید اور شاہ محمود کے سیاسی مخالفین پر حملے شیخ رشید نے کہا نواز شریف راستے کے لیے پوچ سے این آروں مانگ رہے ہیں جی ٹی روڈ پر کوئی مارا گیا تو پرچہ شریفوں کے خلاف کٹے گا شاہ محمود قریشی بولے قافلہ لے کر چلنے والے جمہوریت لپیٹنا چاہتے ہیں نواز شریف سیاسی شہید بننے کی کوشش میں ہیں خاص کی زنجیریں توڑ دو توڑ دو زنجیریں چاہ تمہیں انساس ملا لے کر جاؤگے امت ہے تم ہے حسنہ ہے شرعت ہے میں آج تیری کے انساس کی طرف سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ جسٹس نجوی کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے آئیشہ گلالائی نے مختلف منصوبوں میں ایک کروڑ روپے سے زائد کمیشن لیا تحریک انصاف نے نور زمان کی کرپشن تحقیقات کے لیے نیب میں درخواست نور زمان نے کہا گلالائی تین بار ان کے ساتھ گورنر ہاؤس پشاور گئیں لیکن انہیں باہر ہی چھوڑ دیا وہ تحریک انصاف نے آئیشہ گلالائی کے الزامات پر پارلیمانی کمیٹی مصدرت کر دی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کی ملاقات وزیر اعظم نے دہشتگردی کے خلاف پاک فوج کے آپریشنز کی تعریف کی بولے قوم کو پاک فوج کے قربانیوں پر فخر ہے کراچی میں شارع قائدین پر بینک میں دن دہارت ڈکے تھی مضاہمت پر ڈاکو نے بینک مینجر کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا پولیس نے بینک کے دو گارڈز کو حراست میں لے لیا بینک مینجر کے قتل پر وزیر اعلا سمج چونک اٹھے واردات کے وقت پولیس کہاں تھی مراد علی شاہ نے کراجی پولیس چیف سے رپورٹ طلب کر لی لاہور میں آوچ فال روڈ پر دھماکے میں ملوستین دہشتگرد گرفتار ابتدائی تفتیش کے مطابق ٹرک میں دو سو کلو کرام دھماکہ خیز مواد موجود تھا علاقے کی جیو فینسنگ مکمل بارودی مواد کے نمونے بھی حاصل کیے جا رکھے ہیں ملوے سے ایک اور لاش برامر جانبہ قفرات کی تعداد دو ہو گئی دھماکے کا مقدمہ درج کر لیا گیا سیکرٹی داخلہ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں پولیس اور میک میں داخلہ کے حکام ایک دوسرے پر ملپا ڈالتے رہے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری کپوڑا میں سرچ آپریشن کے دوران پانچ نہتے شہریوں کو شہید کر دیا بھارتی ظلم کے خلاف آدھی میں مکمل شرط ناؤن ہرطال رہی کشمیر یونیورسٹی کے طلبہ کی سرنگر میں ریلی فضا آزادی کے ناروں سے گونچتی رہی ملتان میں پسند کی شادی کرنے پر بھائی نے بہن کو آہاتہ عدالت میں قاتل کر دیا فائرنگ سے زخمی لڑکی کے شوہر نے بھی اسپتال میں دم توڑ دیا پولیس نے ملزم ذلقرنین کو گرفتار کر لیا چین کے صوبے شیشوانگ میں زلزلے کے شدید جھٹکے عمارتے گرنے سے چار افراد حلاق ریکٹر سکیل پر شدت چار ریکارڈ کی گئی اور نجم سیٹھی ایک بار پھر پی سی بی کی باغ دور سبھالنے کے لیے تیار آج پی سی بی کے رہے گوننگ بورٹ کے انتخاب بھی اجلاس میں نجم سیٹھی کو چیرمن منتخب کیا جائے گا چیرمن کے انتخاب کے لیے کسی اور نکاکزات نامزد کی جمع نہیں کرائے